بہنوں بھائیوں میں کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اپنے اس بہن کے چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ آنے والے تمام ویڈیو بہت آنے آپ کو مل سکے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ہم شروع کرتے ہیں تو آپ کی بہن ریکویسٹ کرتی ہے کہ میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں لوگوں تک احادیث پہنچائیں اور اس کا سواب آپ کی نسل اور آخرت تک آپ کو ملتا ہے تبیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو حق پر ہونے کے بابا جو جھگڑا نہیں کرتا میں اس کے لئے آلہ جنت میں گھر کا زامن ہوں یعنی کہ جو حق سچ بھی بھی ہے لیکن وہ جھگڑا نہیں کرتا وہ خموش ہو جاتے ہیں چپ ہو جاتے ہیں تو یقین مانیں اس سے بڑا کام دنیا میں اور کوئی نہیں ہے میرے نبی نے اس کے لئے گھر جنت میں آلا مقام اللہ پاک نے اس کے لئے جنت میں مقام دیا میرے نبی کے کہنے لئے تو آپ صرف یہ کر لیا کریں اگر کوئی آپ سے جھگڑا نراز کی بولتا ہے گصہ کرتا ہے لیکن آپ اس سے نراز ہی نہیں ہوتے جھگڑا ہی نہیں کرتا اس کی بات کا جواب ہی نہیں دیتے تو اتنی پیاری میرے نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے توفے کی طور پر جنت میں جنت میں گھر عطا فرماتے ہیں میرے نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی بیاری حدیث اگر آپ سمجھیں تو اس سے کافی کچھ آپ حاصل کر سکتے تو آج کا جو وظیفہ ہیں وہ خود پیارا وہ خود لا جواب ہیں وہ خود سے ایسے وظائف جو آپ کو میں بتاتی رہتی ہوں سمجھاتی ہوں ان کا طریقہ سمجھاتی ہوں آپ کا جو اصل طریقہ ہے آپ کو نہیں بتاتا اس کے بارے میں بتاتی ہوں آج بھی بہت پیارے وظیفے کے لئے آپ کے پاس میں آئی ہوں اور آپ سے صرف یہ ریکویش کرتی ہوں وظیفے کو وظیفے کی طرح کریں عمل کو عمل کی طرح کریں صرف دو منٹ کا وظیفہ آج میں آپ کو بتاؤں گی شدید مخبت اور چاہت کو پانے کا یہ وظیفہ ہے صرف دو منٹ کا آپ یقین مانیں اگر آپ یہ وظیفہ کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ جس کے لئے وظیفہ کر رہے ہیں کبھی بھی آپ کو وہ نام امید نہیں ہوگی میاں بیویاں ہسپرنڈ وائف اور کسی اپنے پیارے کو پانے کے لیے وظیفہ کریں اپنے سسرائے میں کوئی مسئلہ ہے گھر میں کوئی مسئلہ ہے کوئی اپنا پیارا روٹ ہے ناراض ہو گیا دور ہے اس کے لیے وظیفہ کریں اگر کوئی ماں کا بیٹا ناراض ہے اس کے لیے وظیفہ کریں اگر کوئی بیٹی ناراض ہے اس کے لیے وظیفہ کریں بیٹی اپنے والدین کے لیے کریں اپنے پیاروں کو پانے کے لیے کریں اپنی جو آج کل جائز محبت شریعت کے لحاظ رکھیں محبت ہو چاہت ہو پیار ہو اس کے لئے کریں کچھ غلط نہ کریں تو یہ وظیفہ ایک دفعہ ضرور آپ کی جائے گا انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ ضرور کامیہ ہو گئے لا الہ الا انت سبحانہ کا انکونٹو میں نظر ہیں آپ رات کو کسی بھی وقت ٹھیک ہے دیکھیں وظیفہ اور چیز ہے عمل وہ پہلے میں آپ کو وظیفہ بتانی لگی ہوں کسی بھی وقت آپ کر سکتے ہیں تین سو تیرہ مرتبہ پڑھنا ہے ٹھیک ہے آپ چاہیں تو یہ وظیفہ رات تحجد فجر یا پھر زخور کے بات کر سکتے ہیں پیر بودھ جمعیرات جمعہ اتوار کو یہ وظیفہ کر سکتے ہیں منگل اور ہفتے کا دن جو ہے وہ بھاری ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس چیز کا تھوڑا خیال رکھا گئے تو آپ یہ وظیفہ آپ کریں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کو کبھی بھی نامید نہیں ہوں گے سالوں سے ناراض آپ کے جو ہسپنڈ وائف کا مسئلہ ہوتا ہے کسے اپنے پیاروں کا مسئلہ ہوتا ہے وہ بھی آپ سے راتتا آپ یقین مانیں یہ وظیفہ کرنے تو انشاءاللہ طریقے سے کریں تو آپ کو فون ضرور فوراں موبائل آپ اپنے ہاتھ میں اکھیں انشاءاللہ آپ کو جواب ضرور ملے گا نمبر ایک جب آپ یہ وظیفہ کریں تو اس وقت آپ نے پرحیز تھوڑا سا کر لیں کچھا درکلیسن پیاس گوشت اڑا مچھلی نہ کھائیں ایک دن پہلے پرحیز کر لیں وظیفہ سے پہلے دو لفل حاجت کے پڑھیں وظیفہ کریں تو انشاءاللہ عمل وقت مقرر کمری میں لائٹ کم روشنی کم بے شک ہندیرہ ہو تو زیادہ موت برہ تصور میں اپنے پیاروں کو لاکی یہ وظیفہ کریں تین سو تیرہ مرتبہ مائد کریمہ پڑھیں اول آکر دروشیف ایک مرتبہ پڑھیں اور اگر آپ کے پاس موبائل ہے تصویر ہے تصویر پر دم تصور ہے تو تصور میں یہ وظیفہ آپ کرتے ہی آپ کو خود انشاءاللہ صبح کی جو آپ کا پیارہ ہے وہ آپ کو فون کرے گا اتنا آگ لگا دینے والا یہ وظیفہ ہے اللہ اپنے رب سے قیم کرے اللہ پاک نے فرمایا کہ تم جو نہیں بھی دینے مولا ہوتا میں تو وہ بھی عطا کر دیتا ہوں اپنے بندے جب میں اپنے بندے ستر ہزار سے زیادہ ماہوں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہوں ستر ہزار ماہوں سے بھی زیادہ پرند اپنے رب کو پاتے ہیں تو پھر اسی سے مانگنا ہے اپنے رب سے مانگیں کسی سے نہ مانگیں اپنے رب سے فریاد کریں انشاءاللہ آپ ایک دفعہ کہیں کہ یہ انسان یہ شخص یا یہ جو ہے جس کے لئے بھی وظیفہ کر رہے ہیں کہ ہمیں صبح فون کریں نام لیں اس کا نام اس کی والدہ کا نام نہیں نام آتا اس کی والدہ کا تو اس اما ہوا پیدائش ایک ہی جگہ سے ہے ٹھیک ہے ہم حضرت آدم علیہ السلام کی آلولاد سے ہیں ٹھیک ہے نا تو آپ یہ وظیفہ کریں نام لیں انشاءاللہ صبح آپ کو اس کا واضح رزلٹ انشاءاللہ ملے گا اسی کے ساتھ اپنی اس پہن کو اجازت دیں اپنا خیال رکھیں دعویوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ